اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ کو چینل ہوم آف اکاؤنٹنسی پہ خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سے پہلے کہ ہم لوگ لیکچر کا آغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کا سبسکرائب کر دے اور نوٹیفکیشن کا سائن پریس کر دے آج ہمارا بی ایس ایم کے اوپر یہ نائنٹھ لیکچر ہے اس نائنٹھ لیکچر میں ہم ایکسرسائز نمبر 6.2 کو ڈسکس کریں گے اس کے تین قویسٹنز ہیں اور تین فارمولیز ہی اس میں ڈسکس ہوں گے آج کا لیکچر میں بھی تھوڑا سا لیند تھی ہو تین چار منٹ روڈین سے زیادہ ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے ساتھ لگے رہے اس کے بعد ایک لاس لیکچر ہوگا تو پھر ہمارا انڈیکس نمبر کا جو ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو انڈیکس نمبر سے متعلقہ ہمارے پاس نائن لیکچر ہوں گے اچھا جی بچوں اس میں ہم لوگوں نے آج کے دن میں تین جو فارمولیز ڈسکس کرنا ہے ان میں سے ہم نے ویٹڈ ایوریج آف ریلیٹیو انڈیکس نمبر کو ڈسکس کرنا ہے جی میں نے بولا ہے ویٹڈ ایوریج آف ریلیٹیو انڈیکس نمبر کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے پی نوٹ is equal to سمیشن پی ون ڈیوائیڈ بائی پی نوٹ انٹو ویٹ ویٹ کویسن میں مینشن ہوگا ڈیوائیڈ بائی سمیشن ڈیو پھر ہمیں جو چیز فائنڈ کرنا نیکس ہمیں اس میں ایک چیز فائنڈ کرنا ہوگی وہ گیا کنزیومر پرائیس انڈیکس نمبر کنزیومر پرائیس انڈیکس نمبر کنزیومر پرائیس انڈیکس نمبر میں ہمارے پاس دو چیزیں ہوگی دو فارمولاز ہوں گے دو طریقہ کار ہوں گے ایک کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکسپینڈیچر میتھڈ اور دوسرے کو ہم لوگ نام دیتے ہیں ہاؤس بجڈ میتھڈ اس کو ہم لوگ لیس پیر کا بھی نام دیتے ہیں کنزیومر پرائیس انڈیکس میں اگر وہ کہہ دے کہ لیس پیر کا پرائیس انڈیکس نمبر کلکولیٹ کریں تو بھی یہ ہی آئے گا اگر وہ کہہ دے پرائیس ریلیٹیو تو پھر یہ آئے گا یہ آپ کے پاس پرائیس ریلیٹیو ہوگا اچھا جی اس میں فارمولا کیا ہوگا پی ناٹ بان انٹو سمیشن پی وان کیو ناٹ ڈیوائیڈ بائی سمیشن پی ناٹ کیو ناٹ ملٹی پلائیڈ بائی ہنڈڈ اب ہاؤس اولڈ میں فارمولا لگے گا سمیشن آئی انٹو ڈیو ڈیوائیڈ بائی سمیشن ڈیو ناٹ ملٹی پلائیڈ بائی ہنڈڈ اب اس میں دو چیزیں مینشن نہیں ہوں گی ایک آئی یہ کس طرح کلکولیٹ کرنا اس کا فارمولا ہوگا پی وان ڈیوائیڈ بائی پی ناٹ ملٹی پلائیڈ بائی ہنڈڈ اور ڈیو کیسے کلکولیٹ ہوگا ڈیو ایکول ٹو پی ناٹ انٹو ڈیو ناٹ تو یہ ہمارے پاس تین بیسیکلی میتھرڈ ہوں گے تین فارمولا ہوں گے تین پیٹرنز ہوں گے جن کی بیس کے اوپر ہمیں کلکولیشن کو سالو کرنا ہے پہلا ایوریج ریلیٹیو دوسرا کنزیومر پرائیس انڈیکس نمبر تیسرا ہاؤس اوڈ آپ اس کو نوڈ فرما لیں سکرین شاٹ لے لیں اپنے پاس سیو رکھ لیں لیں جی بچو اب ہم بات کرتے ہیں کویسٹن نمبر سیون ایٹ اور نائن میں سے ہم کویسٹن نمبر ایٹ اور نائن سال کریں گے سیون تھوڑا سا آسان ہے ہم پہلے کویسٹن نمبر ایٹ کو ڈسکس کرتے ہیں ہمارے پاس ہے جی کویسٹن نمبر ایٹ 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 ہاؤس ہولڈ بجھرڈ انکواریز فار دی میڈل کلاس پیپل ان آسیٹی گیو دی فالونگ انفرمیشن آئیٹم فوڈ رینٹ کلوتھنگ فیول میزلینیس ایکسپینس آن تھرٹی فائیو ففٹین ٹونٹی پرسنٹ یہ پرسنٹیج ہی گنور کر دیں اور اس کو ویٹ کنسیڈر کر لیں یہ آپ کے لیے ویٹ کے طور پر کنسیڈر کیا جائے گا یہ جو ایکسپینس آن ہے یہ آپ کے لیے ویٹ ہے اس کو آپ نے ڈبلیو کنسیڈر کر دینا ہے پرائیس ٹو تھاؤزن تھری کی ہے ٹو تھاؤزن فائیو کی ہے جو ٹو تھاؤزن تھری کی ہے وہ ناٹ جو ٹو تھاؤزن ون کی ہے کرنٹی ہے پی ون پی ناٹ اور پی ون کیلکولیٹ دی پرائیس ویٹڈ ایوریج آف ریلیٹیو پرائیس نمبر اچھا بچو یہاں سے دیکھیں ویٹڈ ایوریج آف ریلیٹیو نمبر ہمیں بسیکلی اس فارمولے کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے فار دی ایئر ٹو تھاؤزن فائیو اینڈ ٹو تھاؤزن تھری لیں بچو اب اس فارمولے کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں ہم نے شروع کیا ہے جی سلوشن سلوشن ٹو ایکسرسائز نمبر ایٹ سلوشن ٹو ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ ٹو کوسسن نمبر ایٹ اچھا جی پیارے بچو سب سے پہلے ہم نے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آئیٹمز کو کیلکولیٹ کر لینا ہے سب سے پہلے لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہم لوگ آئیٹمز کو کیلکولیٹ لکھ دیں گے جی آب آئیٹمز میں فوڈ رینٹ کلوتھنگ فیول مزلینیس پہلے آپ لکھ لیں جی پی ون پی ون ہے ون فورٹی فائیڈ دین آپ کے پاس ہے جی تھرٹی دین ہے جی آپ کے پاس سوری پی ون یہاں پہ آئے گا ون فورٹی فائیڈ یہاں پہ تھرٹی یہاں پہ اور کلوتھنگ میں ویلیو آئے گی سکسٹی فائیڈ ٹونٹی ٹھوٹی فائیڈ یہ ہو گیا جی پی نوٹ پی ون سوری اب آجائے پی نوٹ کے اوپر پی نوٹ ہمیں فائیڈ کرنا ہے ویٹیڈ ایوریج ویٹیڈ ایوریج اف ریلیٹیو پرائیس ہنٹیکس نوٹ اس کا فارمولا ہوتا ہے ہمارے پاس پی اینڈ ڈیوائیڈ بائی پی نوٹ ملٹی پلائیڈ بائی ہندر میسکہ پی زیرو ون ایکوال سمیشن پی ون ڈیوائیڈ بائی پی نوٹ اینٹو دیبیلیو ڈیوائیڈ بائی سمیشن ڈیو ملٹی پلائیڈ بائی ہندر سو یہ فارمولا ہمیں بیسکلی اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس فارمولا کی بیس کے اوپر ہم دوگو نے اس کی کیلکوریشن کو سورٹ آؤٹ کر رہا ہے اچھا دی بچو اب اس کے سلوشن کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو ہم اس کی ویلیوز کو یہاں پر پر فارم کر لیتے ہیں ہم بات کر رہے تھے قرص نوبر ایٹ کی تو پی اینڈ پی نوٹ ویٹ ڈیوائیڈ بائی ڈیویو یہ آپ ذرا کلکولیٹر سے دیکھ لیں کلکولیشن کیسے ہونی ہے کلکولیشن آپ کے پاس ہوگی پی اینڈ وان فورٹی فائیو ڈیوائیڈ بائی وان فیفٹی ملٹی پلائیڈ بائی 35 تو ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی 33.83 then 30 ڈیوائیڈ بائی 30 ملٹی پلائیڈ بائی 100 30 ڈیوائیڈ بائی 30 ملٹی پلائیڈ بائی 15 تو 15 ہی ویٹ آ جائے گا then آپ کے پاس 65 ڈیوائیڈ بائی 70 ملٹی پلائیڈ بائی 20 18.57 then آپ کے پاس 23 ڈیوائیڈ بائی 25 ملٹی پلائیڈ بائی 10 9.20 45 ڈیوائیڈ بائی 40 ملٹی پلائیڈ بائی 20 22.50 33.83 پلس 15 پلس 18.57 پلس 9.20 پلس 22.50 تو ویلیو آپ کے پاس آ جائے گی اس کو ذرا کیلکولیٹ کر لیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی جگہ غلطی ہو گئی ہے 65 ڈیوائیڈ بائی 75 ملٹی پلائیڈ بائی 20 ہاں جی یہ ویلیو غلط ہے 17.33 33.83 پلس 15 پلس 17 پلس 9.20 پلس 22.50 تو ویلیو ہمارے پاس فالو ہو کے آ جائے گی 97.86 اس ویلیو میں فارمولے میں ویلیوز پوٹ کر دیتے ہیں 97.86 ڈیوائیڈ بائی ویٹ کا سم کر لیں 35 پلس 15 پلس 20 پلس 10 پلس 20 میں نے اس کولم کا ٹوٹل کیا بچو یہ 100 آیا ملٹی پلائیڈ بائی 100 دیوائیڈ بائی 100 تو 97.86 ملٹی پلائیڈ بائی 100 دیوائیڈ بائی 100 تو سیم ویلیو آ جائے گی 97.86 بچو یہ تو آپ کے پاس ہو گیا question number 8 ہم نے کیا کیا کہ current year کی price کو base year کی price پر ڈیوائیڈ کر کے weight سے multiply کیا اس کو solve کر کے value generate کر لی اچھا جی بچو اب ہم بات کرتے ہیں اپنے question number 9 given debt commodities a b c d e 5 commodities quantity consume ہے یہ 2001 کی 50 40 30 10 20 price ہے پھر price اس کی current year کی ہے what are the changes in the consumer price index number in 2002 2001 2 2001 2 to current year aggregative expenditure method household budget method یہ دو method ہم لوگ use کر نے ہے پہلا method ہے aggregative expenditure اور دوسرا ہے ہمارے پاس household یہ درہ دیکھیں ہم نے اس کے فارمولے پہلے discuss ki it aggregative expenditure method consumer price index number P1 into Q0 P0 into Q0 multiplied by W divided by estimation W اب I کیسے آئے P1 divided by P0 multiplied by 100 weight P into Q B بچو اس کی ہم لوگ implementation کی طرف آتے ہیں اس کو practical دور پر دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے یہ ہمارے پاس Q0 یہ ہمارے پاس P0 یہ ہمارے پاس P1 یہ ہم تین column بنا لیتے ہیں جی پہلے column بنا لیتے ہیں اور اس میں values shift کر لیتے ہمیں دو method solve کرنا ہے پہلے method کو جو نام دیا تھا جو اس نے question میں required کیا تھا اس کو ہم کہتے ہے aggregative expenditure method یہ ہے solution to question number 9 یہ ہے exercise number 6.2 اور یہ index number سے مطلقہ lecture number 9 ہے first requirement تھی aggregative مجموع expenditure method aggregative expenditure method کا formula ہوگا summation P1 Q0 divided by P0 Q0 Multipline band سب سے پہلے یہاں پہ items کو list down کر لیتے ہیں item 5 A B C D Multipline A B A C D E Sب سے پہلے جی اس میں آپ ترتیب دے لیں P0 لکھ لیں جی اس کا column آلیں P0 ہمارے پاس question میں مجود ہے وہ ہے جی ہم بات کر رہے ہیں question number 9 Multipline کی تو اس میں P0 کا column ہم پہلے add کر لیتے ہیں P0 کے column کو ہمارے پاس اس نے mention کیا ہوا ہے جو 2001 کا data ہے P0 کے لئے اس کی value ہے 100 20 70 20 40 P1 P1 کرنٹی کی پیس 110 25 63 15 30 Q0 Q0 کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہے 50 40 30 10 20 ہمیں find کرنا ہے اس فارمول اس کو solve کرنا پہلے اس کی values کو complete کرنا پہلے دو کولم ہم پریپیر کر لیں ودا ڈور ودا پی ڈور ڈور پی ڈور 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 ان دونوں کو ملٹی پلع کرتا ہے ملٹی پلع کرنے سے ان دونوں کو amount آئے گی 55 ڈور ان دونوں کو multiply کرنے سے amount آئے گی 1000 ان دونوں کو multiply کرنے سے amount آئے گی 1890 in ڈور 150 ڈور ان اس کا ٹوٹل کر لیتے ہیں اس کو ل 조금 کرنی سے پی ناٹ کیو ناٹ پی ناٹ کیو رہا ہنڈد ہنڈھنٹو فافٹی یہ امانٹ آپ کے پاس آجائگی فائی تو zero ٹونٹی ہنڈھنٹو فورٹی یہ امانٹ آجائگی ایٹھنڈھنٹ سامیٹی انڈھنٹو تھرٹی یہ امانٹ آجائگی ٹونٹیونہنڈڈ یہ آجائگی ٹونہنڈڈ یہ آجائگی ایٹھنڈڈ تو ٹوٹل ویلیو آجائے گی ایٹی نائن ہندر اس کو سال کر لیتے ہیں پی ون کیو نوٹ نائن ون فور زیرو ڈیوائیڈ بائی ایٹی نائن ہندر ملٹی پلائیڈ بائی ہندر تو ویلیو ہم لوگ سال کر کے کچھ حصہ سے کلکلوئیٹ کر لیتے ہیں نائن ون فور زیرو ڈیوائیڈ بائی ایٹی نائن ہندر ملٹی پلائیڈ بائی ہندر تو ویلیو ہے 102.69 یا آپ کہہ سکتے ہیں 102.7 اچھا جی بچھو اب دوسرا method دوسرا method اس نے required کیا تھا house budget method house budget method میں P0 is equal to summation i into w divided by summation w اچھا بچھو اب اس میں جو i ہے وہ کچھ اس طرح سے calculate کیا جائے گا P1 divided by P0 multiplied by 100 w اس میں کچھ اس طرح سے calculate کیا جائے گا w is equal to P0 into Q0 اب دونوں چیزیں لے لیتے ہیں i is equal to P1 divided by P0 multiplied by 100 اور w equal to P0 Q0 یہ ہم مزید دو کولم prepare کر کے اس کی calculations کر لیتے ہیں یہ میں نے ذرا highlight اس لیے کر دیا یہ second requirement کی طرف آ جائے گا اب جی P1 divided by P0 multiplied by 100 یہ P1 divided by P0 multiplied by 100 110 divided by 100 multiplied by 100 تو value 110 25 25 divided by 20 multiplied by 100 125 63 divided by 70 multiplied by 100 90 15 divided by 20 multiplied by 100 75 30 divided by 40 multiplied by 100 75 اب اس کو آپ نے find multiply کر دینا ہے product کرنا ہے لیکن product کرنے کے لیے ایک الابی سے کالم بنا لیں گے ہم پہلے ذرا W calculate P0 Q0 اگر آپ اچھو observe کریں تو P0 Q0 پہلے calculate ہو چکا ہے 5800 2100 200 800 یہاں پہ ہم calculate کر لیتے ہیں اس value summation I into W I into W یہ درہ میں different color کے marker سے لکھ دیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ نہیں ہو جائے اگر 110 کو اس سے multiply کریں 11 ضر 555 تو یہ 55 12 3 4 0 اس کے ساتھ 125 multiplied by 800 تو یہ amount آجائی 1 ہے پھر بہن کیلکولیٹر کا حالہ لے لیتے ہیں error free ہو جائے کام ان دونوں کو multiply کرتے ہیں 90 into 21 100 189 000 75 into 200 1 5 000 75 into 800 60 000 50 5 lakh 50 000 1 lakh 1 8 9 000 1 5 000 60 000 9 1 4 000 بچھو یہ آپ کے پاس question number 9 اس سے پہلے ہم نے کیا question number 8 جس میں ہم نے 3 formulas کو touch کیا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ